چیندرو سکوبل ہم نے ذکر کیا تھا آرمی ایوارڈز کا آج بات کریں گے سیول ایوارڈز کی چونکہ سیول سروسیز کے ڈپارٹمنٹس میں جو لوگ نمائی خدمات سر اجام دیتی ہیں ان کی خدمات کو بھی مانتے ہوئے انہیں مختلف ایوارڈز سے نوازا جاتا ہے اس حوالے سے سیول سروسیز ڈپارٹمنٹ کا قیام جو آیا 19 مارچ 1957 کو اور جو افراد ڈیفرنٹ شعبوں میں چاہے وہ لٹریچر کا ہو چاہے وہ اکیڈیمیاں کا ہو یا دیگر کسی بھی شعبے میں کسی بھی حوالے سے وہ نمائی خدمات سر انجام دیں کسی کی نمائی کارگردگی ہو تو ان کو سراتے ہوئے اعتراف کرتے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایوارڈز سے نوازا جاتا ہے اس حوالے سے نمائی کارگردگی دکھانے والے افراد کی جو لسٹ ہے وہ ترتیب دی جاتی ہے چودہ اگست کو اور وہ ترتیب پہنچا دی جاتی ہے پریزیڈنٹ آفیس میں پریزیڈنٹ صاحب اس ترتیب کی اس لسٹ کی جو اپروبل کرتے ہیں اور اس کے بعد ان تمام افراد کو ایوارڈز سے نوازا جاتا ہے تئیس مارچ کو یہ جو ایوارڈز ہوتے ہیں یہ پانچ اقسام کے ہوتے ہیں اور چھٹی قسم کا جو ایوارڈ ہے پرائیڈ اپ پرفارمنس ہے ان پانچ اقسام میں مزید چار چار کیٹیگریز ہیں تمام کی اگر ترتیب دیکھی جائیں تو وہ میں آپ کے ساتھ کچھ دیر تک شیئر کروں گا یہ ایوارڈ نوازنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام جو افراد ہیں دیگر شعبوں کے ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے اس دیپارٹمنٹ کو سراہا جائے اس شخص کو سراہا جائے اور ان کے خدمات کا اعتراف کیا جائے اس حوالے سے اگر بات کی جائے کہ یہ کون کون سے ایوارڈز ہیں تو یہ سیول ایوارڈز میں جو ترتیب ہے جو لسٹ ہے وہ کچھ اس طرح ہے آرڈر آف پاکستان آرڈر آف شجاعت آرڈر آف امتیاز آرڈر آف قیدیاز آرڈر آف خدمت پرائیڈ آف پرفارمنس یہ پانچ اچھی اقسام ہیں اور اس کے بعد ان جو اقسام کی مزید نام ہیں ان میں آرڈر آف پاکستان میں جو کیٹیگریز آتی ہیں نشان پاکستان حلال پاکستان ستارہ پاکستان تمگائے پاکستان آرڈر آف شجاعت میں نشان شجاعت حلال شجاعت ستارہ شجاعت تمگائے شجاعت آرڈر آف امتیاز میں نشانہ امتیاز ہلالہ امتیاز ستارہ امتیاز اور تمغہ امتیاز آرڈر آف قیدی آزم میں نشانہ قیدی آزم ہلالہ قیدی آزم ستارہ قیدی آزم اور تمغہ قیدی آزم آرڈر آف خدمت میں نشانہ خدمت ہلالہ خدمت ستارہ خدمت تمغہ خدمت یہ تمام جو ایوارڈز ہیں یہ پرائیم منسٹر نہیں بلکہ صدر پاکستان کی طرف سے نواز جاتے ہیں اور پرائیڈ آف پرفارمنس بھی ہر شخص وہ شخص جس کی پرفارمنس آلہ ہو جس کی پرفارمنس ہائی لیول کی ہو اس پرفارمنس کو دیکھتی ہوئے پریزیڈنٹ آف پاکستان پرائیڈ آف پرفارمنس سے نواز دیا ان ایوارڈز کی مطالق اگر مزید بات کی جائے تو یہ ایوارڈ صرف پاکستانی نیشنیلٹی کے لیے نہیں ہوتے بلکہ یہ جو ایوارڈز جیسا کہ پرائیڈ آف پرفارمنس ہے چونکہ یہ صدر پاکستان کی طرف سے دیا جاتا ہے تو یہ انٹرنیشنل لیول پر بھی کوئی اگر شخص نمائی خدمت سارا انجام دے تو اسے یہ ایوارڈز دیا جا سکتا ہے چونکہ یہ ایوارڈز نمائی کارگردگی دکھانے والوں کو دیا جاتے ہیں تو ان کا مقصد جو ہے اس شعبے کی تعریف کرنا اس شعبے کا بقاہ کو لازمی ملوزے خاتے رکھنا تاکہ ان لوگوں کی تعریف کر کے اس دپارٹمنٹ میں مزید جہت دی جا سکے اور اس شعبے کو مزید پرموٹ کیا جا سکے آپ کے لیے اس طرح کی کوئی اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے فیلالہ میں دیجئے اجازت اللہ حافظ